اے ساد ایٹ ہے اے ساد ایٹ ہے ٹھیک اے اے کے لئے اے بوجی سی لے موسیقی ہم جا رہے ہیں اپنے شہر بکر اور ہاں پر جو کام ہے تو بھی آپ کو بتاتے ہیں کچھ دکھاتے بھی ہیں بڑے پیارے اور خوبصورت مناظر ہیں میرے اس علاقے کے روڈ کے ساتھ ساتھ سرسبز گندم کے کھیت اور سرسبز شیشم اور باقی درخت انتہائی سوہانا اور پیارا منظر ہے روڈ کے ساتھ ساتھ اور ہم جا رہے ہیں اپنے شہر وہاں پر کچھ دکھاتے ہیں گنے کی ٹرالی موسم ہے گنے کا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور چلتے رہے میرے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت کری ری آنکھوں کو لبھا دیتی ہے یہ کوئے یہ قدرتی ماحول سبحان اللہ کتنا خوبصورت ماحول ہے میرے علاقے کا اور روان دوان یہ ٹریفک اور خجوروں کا باق جس میں بسرہ خجور لگتی ہے یہ دیہاتی ماحول اور یہ بھوسا لدہ رکشا خوبصورت مناظر اور یہ پیور دیہاتی کلچر بھیسے جانور گائے سبحان اللہ کیسا خوبصورت ماحول ہے میرے شہر کا اور یہ ایک شہری منظر خوبصورت کوٹھی کا منظر خجوروں کے وسیع رکبہ پر موجود باغ اللہ کی تاریف یہ بناظر دیکھیں ٹرنل فارمنگ کے جس میں سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں اور گوالے کتنا خوبصورت ماحول ہیں یہ گنے کا ڈپو جہاں پر گنہ اکٹھا کیا جاتے ہیں اب ہم پہنچنے والے ہیں اپنے شہر کے قریب اور تقریباً شہر کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہمارے شہر کا خوبصورت روڈ جس پر ہم رواندہ ہوا ہیں اور ٹرک اور ٹریفک بھی آ جا رہی ہے خوبصورت منظر ایک مسجد کا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ و اکبر اب ہم شہر میں انٹری کے لیے بلکل تیار بیٹھے ابھی ہم شہر میں داخل ہو رہے ہیں پول شیخ راو اور یہ ریلویل لینڈ کراسک لیکن جہاں روڈ بہت خستہ ہے اس کے بعد اباس چوب کا خوبصورت منظر جو کہ بکھر کو باقی روڈوں سے باقی علاقوں سے باقی زلوں سے ملاتا ہے اور یہ خوبصورت منظر خانسر چوب جہاں پر میں نے ایک ڈاکٹر سے ایک ہسپیٹل میں ملاقات کر دی ہے ابھی ہم خانسر کی طرف جا رہے ہیں راستے میں ایک ہسپیٹل میں ہم ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کریں گے اب ہم نے ملاقات کر لی ہے اور واپسی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ محمدی روڈ کا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ بکھر کا خوبصورت منظر جیسے ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ابھی ہم ریلوے روڈ پر موجود ہوں گے آج ہم نے آپ کو بکھر کے کافی سارے بازار بھی دکھائے ہیں اور ابھی دکھا بھی رہے ہیں یہ ریلوے سٹیشن کے ساتھ ساتھ کا علاقہ سامنے ریلوے سٹیشن ہے اور اب ہم ٹرن لیں گے یہ ریلوے روڈ ہے اور جہاں پر یہ مٹی کے بنے برطن خوبصورت مناظر ہے اس کے اور اس کے ساتھ ہی جی پیو چوک جی پیو چوک بکھر کا مشہور اور معروف چوک ہے اور اس کے بالکل سامنے سٹی ہسپیٹل بکھر ہے اب ہم اپنے گھر کی طرف نوان دوان ہوں گے اور راستے میں کچھ اور چیزیں بھی دکھاتے ہیں یہ دربار لال درویش کا ہے جہاں پر لوگ آ کر دعائیں کرتے ہیں خوبصورت پلڈک خوبصورت ڈیزائن اور پہترین لوکیشن یہ دربار بکر کے مغربی کنارے پر موجود ہے یہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے اور یہ آگ کسی فصل کو نہیں لگی ہوئی بلکہ گنے کی پرالی کو جلانے کے لیے لگی ہوئی ہے اور اس کے سامنے مقابل میں بھٹا خشت ہے جہاں پر جا کر ہم ایٹے خریدیں گے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ان کا میار کیسے ہے ایٹے ہیں ایٹے ہیں ایٹے ہیں ٹھیک اے اے کےڑی اے بوجی سی لے می رکھیں کوئی آپ پہ ملائے چاہیے دکھنے دکھیں اٹھے رکھتے ہیں اٹھا ہاتھے ہیں ہاں یہ بس فرکتا ہے یہ موٹی ہوئی ہے تو یہ بہت لگی فرکتا ہے بس فرکتا ہے آچھا بس دیکھے ہیں اچھا ان سارے کو فینل اندازن سا کو جائز ریٹ جتنا ہو سا گے سا کو نے سوچا یہ جب ریٹ ہے نا بھائی جانتا انشاءاللہ میں یہ ریٹ دا سکھا جو پوری مارکی ویڈیو آپ نے دیکھ لی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میرے یوٹیوب چینل آر ایف ٹائمز بی کے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ